بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج سات مارچ ہے جمعرات کا دن ہے اور بات کریں گے اوورسیز پاکستانیز کی سعودی عرب میں ایک بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں پانچ پاکستانیوں کے سر کلم کر دیے گئے ہیں ان پاکستانیوں نے کیا کیا تھا آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی اگر آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پاکستان میں کچھ بھی کرتے پھریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ توسر و رسوخ اور یہ معاملات چل جاتے ہیں لیکن دوسرے ممالک میں جو قوانین ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی اور سپیشلی ایسے لوگوں کے ساتھ تو بلکل بھی تفریق نہیں کرتے یوں کسی دوسرے ملک کے ہوں اور پاکستان کے شہریوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہوتی ہے آپ کسی بھی ملک چلے جائیں جو بھی ہو جتنے بھی آپ پھنے خان کیوں نہ ہوں آپ وہاں پہ ایک جو ہے تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے قوانین آپ پر زیادہ سختی سے لاغو ہوتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ کہیں جاتے ہیں تو کچھ ایسے کام کرتے ہیں میں اکثر ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو اوورسیز پاکستانیز مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں جن میں مطلب ایسے ایسے کرائم وہاں جا کے پاکستانی کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ جی اللہ رحم کرے ان کو پتا بھی تھا کہ ان کرائمز کی وہاں پر بڑی سخت سزا ہے لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے اور بلاخر اپنی جان سے جاتے ہیں ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک تو اس واقعے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ مد نظر رکھنے چاہیے اگر آپ سپیشلی ایسے ممالک میں ہیں جن میں سزائیں سر کلم کرنا یا ایون گولیاں مار کے بھی وہاں پہ جو ہے وہ سزائیں موت دے جیز جاتی ہے تو ذرا یہ صورتحال آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں فیس بک پیج کو فالو کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں مکہ ریجن میں جی واقعہ آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں ابھی جو وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی انفرمیشن آئیے اور سعودیہ میں بھی جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانچ پاکستانی ہیں یہ وہاں پہ جو ہے ظاہر ہے محنت مزدوری کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے اور ان کو وہاں پہ یہ سوجا کہ جا کے جو ہم کم آ رہے ہیں یہ ذرا کم ہے تو جا کے کہیں سے جو ہے ذرا ایکسٹرا کم آتے ہیں اور ایکسٹرا کمانے کا طریقہ ان کو یہ سمجھا ہے کہ پاکستان کی طرح جا کے کہیں روٹ مار کر لیتے ہیں ڈکیٹی کر لیتے ہیں تو کر لیں گے اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ لوگ گئے ایک نیجی کمپنی کا وہاں کمپاؤنڈ تھا وہاں جا کے انہوں نے سب سے پہلے جو وہاں پر گارڈز تھے دو ان کو جو ہے انہوں نے پکڑا پکڑ کے انہوں نے ان کو بان دیا اور بان دنے کے بعد یہ اگر یہ کر لیتے کہ وہاں سے صرف ڈکیٹی کر لیتے تو میبی ان کی سزا کم ہوتی لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ڈکیٹی کی اور دوسرا جو ہے ان گارڈز کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اتنا تشدد کیا کہ وہاں پر ایک گارڈ جو کہ بنگلہ دیشی تھا اور جس کا نام انیس میہ تھا یہ وہاں پہ چوکی دار تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ظاہر ہے یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے لیکن باکستان تو تھا نہیں وہاں پہ تو پھر ادار حرکت میں آ جاتے ہیں چیزیں انہوں نے چیک کی تو وہاں پہ جو سیکیورٹی ایجنسیز تھی جو وہاں پہ پولیس تھی انہوں نے ان کو ٹریس کر لیا ان پانچوں کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے گرفتار کیا تو وہاں پہ انہوں نے تفتیش شروع کی اور تفتیش میں یہ پایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے اس ڈکیٹی میں دو ان کے اوپر دفعات لگائے گئے تھے ایک ڈکیٹی اور دوسرا جو ہے قتل رازنی اور قتل ان کی دفعات لگیا اور ان کے اوپر کیس چلا کیس میں ان کو بقادہ طور پہ گلٹی جو ہے وہ قرار دیا گیا اور اس کے بعد ان کو سزا ہوئی سزا موت اس سزا کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ جتنے اپیل کے فورمز ہیں وہاں پہ انہوں نے اپیل کے فورمز کے اوپر جو ہے انہوں نے اپیل کورٹ میں بھی جو ہے انہوں نے درخواست دائر کی لیکن اپیل کورٹ نے بھی اس چرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جو ابتدائی عدالت کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا اور ان کی سزا موت برقرار رہی اس کے بعد ظاہرہ وہاں پہ جو اگلا فورم ہے جو سب سے اوپر کا فورم ہوتا ہے وہ جو ہے ایوان شاہی ہوتا ہے ایوان شاہی میں بھی انہوں نے اپیل کی اور انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے ظاہرہ جو اپیل میں انہوں نے اپیلی تھی لیکن ایوان شاہی نے بھی ان کی وہ جو ہے درخواست جو ہے منظور نہیں کی اور سزا موت کے حتمی فیصلے پر جو ہے عمل درامت کی منظوری دی جس پر منگل کو جو ہے بقادہ طور پر عمل درامت ہو گیا ان کے سر کلم کر دیئے گئے سر کاٹ دیئے گئے اور ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے اچھا اب اس میں دو جو نویت کے جرائم تھے جن میں میں نے آپ کو بتا دیا ایک تو رازنی تھا اور دوسرا قتل تھا ان کو جو ہے بقادہ طور پر سزا ہو گئے ان کے سر کلم کر دیئے گئے اب ان میں تھے کون کون نام آپ کو بتا دیتا ہوں عرشد علی اس کے میرے خالد سے والد کا نام محمد اسمیل ہے عبد المجید اچھا اس کے علاوہ عبدالغفار خالد حسین اچھا ان کو تو یہ ہوئی عبدالغفار ان کو تو ہوئی رازنی میں سزا موت اب جو خالد حسین اور قربان علی ہیں اور عبدالغفار ہیں ان کو جو ہے ہوئی ہے سزا موت قتل میں کیونکہ کچھ کے اوپر قتل کا اپروہ ہوا تھا جنہوں نے تشدد کیا تھا ان کے اوپر قتل کی لگ گئی اور جنہوں نے ڈیکیٹی کی تھی صرف وہ ڈیکیٹی میں آگئے ان لوگوں کو جو ہے سزا موت ہوئی ہے اچھا اب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جی زہر ہے ان ممالک میں زہر ہے گلف کنٹریز میں اور سعودیہ میں اور ایران میں اور چین میں بھی ایون یہ ہے کہ وہاں پہ سزا موت ہے دی جاتی ہے ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سزا موت والا کانسپٹ نہیں ہے عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو انجیوز وغیرہ ہے وہ بڑے آواز اٹھاتی ہیں اور بڑی تنقید کا نشانہ اب بھی سعودیہ کو اس سزا موت پہ بھی بنایا جا رہا ہے میں آپ کو حیران کنگر آداد و شمار دوں تو جو پچھلا سال ہے بلکہ اسی سال میں سودانی شہری کے قتل کے الزام میں چار ایتھوپیای شہریوں کو بھی سزا موت سنائی گئی تھی جبکہ گزشتہ برس جو ہے بہارتی شہری کے قتل میں دو بھگلہ دیشیوں کو سزا موت تو وہاں پہ سزا موت ہے آپ کو پتہ ہے اچھا آپ اے ایف بی کے ایک رپورٹ میرے سامنے آئیے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ کس حد تک وہاں عمل درامت کیا جاتا ہے گزشتہ برس بلکہ سن دوہزار بائیس میں دوہزار تیس میں سن دوہزار بائیس سے بھی زیادہ لوگوں کو سزا موت دی گئی اور اس میں جو ہے کل ایک سو سینٹالیس مجرموں کو سزا موت دی گئی انسانی حقوق کی تنظیم بقیدگی کے ساتھ سعودی عرب کو تنسکیت کا نشانہ بناتی ہیں اور تنظیموں کا کہنا ہے کہ سزا موت کا اتنی شدت سے استعمال انتہائی قابل مزمت ہے سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی کے مطابق جن چار افراد کو اتوار کے روز موت کی سزا سنائی گئی وہ تمام قتل کے جرم میں سزا یافتہ تھے اس کے دوران جن افراد کو موت کی سزایں دی گئی ان میں تیتیس افراد دہشت گردی یہ سزایں سنائے گی اس طرح دو فوجیوں کو غداری کا مرتقب ہونے کے الزام میں سزا موت جبکہ سب سے زیادہ 38 مجرموں کو سزاوں پر عمل درامت دسمبر میں جو ہے وہ گزشتہ برس کیا گیا تھا یہ کچھ فیکٹس اور فگرز تھے اچھا اب اس میں جو ہے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کے مطابق سن دوہزار بائیس میں چین اور ایران کے بعد سب سے زیادہ موت کی سزایں سعودی عرب میں دی گئی تھی اور یہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ مجرموں کے سر کلم کرنے کی روایت ہے اور دوہزار بائیس میں اس ملک میں صرف ایک ہی دن میں اکاسی افراد کے سر کلم کیے گئے تھے جس کی بین الاقوامی سطح کے اوپر مضمت کی گئی تھی بھارال جی یہ تفصیلات ہیں اب اس میں یہ آ رہا ہے میں خیر پڑھ رہا تھا پاکستانیوں کے حوالے سے ایسی خبریں آپ کو سعودیہ میں بھی ملتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کوئی پہلے بھی دو پاکستانیوں کو جو ہے وہ خیال بن سن دوہزار انیس میں جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کے اس میں جو ہے سزای موت سنائی گئی تھی تو اس طرح جو ہے یہ معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں تو خدارہ وہی درخواست ہے کہ جی آپ وہاں پہ جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے غربت سے تنگ آکے نوکری کی تلاش میں رزق کی تلاش میں اور آپ وہاں جا کے اس طرح کے کرائمز کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے تو یہ پوسیبر ہی نہیں ہوتا تو یہ بڑی اس کی ایک ویڈیو تھی وہ بڑی خوفناک ہے دکھانے کے قابل نہیں ہے ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح یہ لوگ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی ہے وہ بھی چل رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھارا اور یہ جو ہے پاکستانی تھے جن کو سزا ہوئی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ پاکستان کا حمیہ ناصر اور سیکل اقساس شکرنے والوں کو انہیں سنابود کریں ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوم کو انصاف ملے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں بشرت زندگی پاکستان زنباد اللہ حافظ